تو میری آپ سب سے ہاتھ باندھ کا گزارش ہے آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤں ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے آج ہم کہتے ہیں حالات صحیح نہیں ہے حکومت صحیح نہیں ہے میرے بیوی صحیح نہیں ہے بچے صحیح نہیں ہے میرے رشیشتے دار صحیح نہیں ہے میرا عقیدہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جس کو رب سکون دینا چاہے ساری دنیا بھی بے سکون کرنا چاہے بے سکون اور جس کو رب سکون نہ دینا چاہے ساری دنیا بھی قدم چھو میں اس کو سکون تو سکون اصل کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے یار کبھی دیکھئے چکی جس میں دانے ڈالو آٹا بنتا جاتا ہے جو بھی دانا جاتا ہے پستا جاتا ہے لیکن اسی چکی کے اندر ایک لوہے کی کلی بھی ہوتی ہے اسی کلی پر ساری چکی کا دارمزار ہے جو دانا کلی کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ مجھے بولو یار اور جو کلی سے جتنا دور ہڑتا ہے اتنا زیادہ پستا جاتا ہے ارے جس طرح کلی پر ساری چکی کا دارمزار ہے اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کائنات کا دارمزار ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آؤ کہ سکون چاہتی ہو تو دامنے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبر جاؤ جو ان کے دامن سے لبر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے جو دامنے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتا ہے پستا جاتا ہے ہم یہ تو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ارے یہ تو دیکھو کہیں میں دامنے مصطفی سے دور تو نہیں ہٹ گیا میں اس پہ بات اس موضوع کی ختم کروں کہ علامہ اقوال نے حد کر دی وہ کہتا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں آؤ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنے والو اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرنے والو ان کو جو بھی کچھ ملا ہے سرکار کی فرما برداری کی وجہ سے ملا ہے آؤ آج ہم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائے تو پھر دیکھو دنیا میں بھی سکون ملے گا قبر میں بھی سکون اور حشر میں بھی سکون ملتا چلا جائے گا